اسلام علیکم یا علی مدد آپ سے گلائش ہے اسی ویڈیو کے نیچے ایک سبسکرائب کا بٹن ہاپس کو دبا دیجئے اسی کے ساتھ آئی جیت بیل والا آئیکن لازمی پلس کرنے لیٹس ازدالی ویڈیو علی نے ایک نظر سفیانی لیشکر کو دیکھا ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا علی نے مسکر آگے فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا اتنا کہنا تھا پانچ قدم حسن آگے بڑے تین قدم حسین آگے بڑے علی نے دونوں بیٹوں کے ماں تھے چونکے کہ تم نے میرا اعلان سنا ہے سمجھا نہیں میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا اب میرے ساتھ سفر کرتے آنا اتنا جملہ کہنا تھا یہ جعفر بن علی آگے بڑا آون بن علی آگے بڑا جعفر کا آگے آنا تھا علی نے جعفر کا ماں تھا چونکہ فرمایا جعفر تو علی کا بیٹا ہے یہ ڈائی لاک دشمن کا لشکر ہے تو بتا کر تجھے میں ان کے مقاملے میں بھیجوں تو تجھے تھائی لاکھ قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے جعفر نے ایک دور تھائی لاکھ لشکر دیکھا دیکھنا کہا بابا اپنا گھوڑا دے دے اپنی تلوار دے دے فرمایا گھوڑا بھی اپنا دوں گا تلوار بھی اپنی دوں گا اور تجھے کیا چاہیے فرمایا ڈیڑھ ہزار کا اپنا لشکر دے دے میں تھائی لاکھ لشکر بھیجاؤں گا علیہ فرمائے ڈیڑھ ہزار کا لشکر دوں گا گھوڑا اپنا دوں گا تلوار اپنی دوں گا ڈھائی لاکھ لشکر قتل کرنے کے لئے وقت کی طرح چاہیے جعفر نے کہا بابا فضل کی نماز تو پڑھا چلا مغربین کی نماز پڑھا کے تو مسئلہ چھوڑے گا نہیں میں ڈھائی لاکھ قتل کر کے تر قدم نہ چھوڑوں مجھے علی کا لال نہ کہنا علی نے پیٹے کے شان و بہت بول سا دیکھے کہا تیری جمرت کو سلام لیکن مغربین کو دیر ہے علی کو چلتی ہے مغربین کو دیر ہے علی کو چلتی ہے اتنا چملہ کہنا تھا یاون بن علی آگے بڑھا اسے کہا بابا پھر مجھے بھیج دے فرمائے تجھے کا چاہیے فرمائے اس نے ڈیڑھ ہزار مانگا مجھے ڈیڑھ ہزار نہیں ایک ہزار کلس کر دے گھوڑا اپنا دے تلوار اپنی دے فرمائے ایک ہزار کلس کر بھوڑا میرا تلوار میری بتا کیا چاہیے فرمائے خجر کی نماز تو پڑھا چکا زہرین کی نماز پڑھا گئے میری داتی کی تصویر مسلح پہ رکھے گا نہیں میں ٹھائی لاکھ قتل کر کترے قدوم بسیدہ نہ کرو مجھے علی کا لان نہ کہنا علی نے بیٹے کی داڑی کا بوسہ لیا فرمائے تیری بھی جمرت کو سلام لیکن زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے اتنا چملہ کہنا تھا میں دیکھوں گا جھنگ میں کون بندہ ہے جس کے یہاں علی ہر وہ چپ کرے گا علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے عباس قدم بڑھا رہے تھے عباس علی کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا علی نے کہا عباس تو بتا تجھے کیا چاہیے تو بتا تجھے کیا چاہیے خاضی کے نوکر عباس کے مرید جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہے فرمایا عباس تو بتا تجھے کیا چاہیے عباس کہا اس نے ڈیڑھ ہزار مانگا جس نے ایک ہزار مانگا گھوڑا بھی تیرا مانگا تلوار بھی تیری مانگی تیری عزت کی قسم نہ مجھے ڈیڑھ ہزار چاہیے نہ مجھے ایک ہزار چاہیے نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے نہ مجھے تیری تلوار چاہیے علی دیکھ کر دے تجھے چاہیے کیا عباس مسکرہ کہا اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو اجازت تیری ہو مرسی حسین ہی ہو فرمایا عباس مجھے بتا دھائی نا قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے عباس قدر تیری جرد کی قسم ہے میں تیرا بیٹا ہوں اپنے ہاتھوں سے سین پہ بٹھا میں قلب لشکر پہ جاؤں گا لشکر کو چیرتا ہوا پہلی صف کو کارتا ہوا نیمنے کو پلڑتا ہوا میسرے کو چیلتا ہوا آخری صف میں چلا جاؤں گا تیرے پہلے منکر کی کردر زمین پہ گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اڑاؤ مجھے عباس نہ گئے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے تھوڑی آواز دیز کردینا میں تیز ہوتا جا رہا ہوں تو سلو ہوتا جا رہا ہے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤں مجھے عباس نہ کہنا اب میں صرف لفظ پڑھوں گا بہت ساتھی آپ نے میرا بہت ساتھیا اب لفظ سننا علی نے عباس کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا علی عباس کو لے کے خیمے میں چلے گئے جو علی جلی تھا وہ خفی ہو گیا تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا کائنات کی نگاہوں نے علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا علی کا امامہ علی کے سر پہ علی کی ابا علی کے کاندے پہ علی کی چادر علی کی دوش پہ عرص کے رہنے والے فرشتوں نے ایک دوسرے سے پوچھا آج پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چھوٹا علی کون ہے گھڑا علی کون ہے ہاتف غیبی سے پردہ وادس ایک ندائی آئی علی مجھے تھی تجھ سے محبت میں نے تیری محبت میں دوسرا علی نہیں بنایا تھا اب یہ تُو نے خود بنایا ہے مبازی کے نوکر بیٹھ رہو جن کے ہاتھ عباس شاہد کا ہے وہ تُو نے ساتھ بولو میں نے نہیں بنایا تھا تُو نے بنایا ہے علی نے عباس کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کروایا نہیں 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 قصور میرا ہے میں اپنی گلتی تسلیم کرتا ہوں آپ اتنی محبت سے سن رہے تھے میں نے جملہ سادہ کا میں جملے کو بدلتا ہوں علی نے اللہ والے ہاتھوں سے وفا کا قرآن رہلِ زین پر رکھا اب دو حق بن جانا چاہیے علی نے اللہ والے ہاتھوں سے وفا کا قرآن زین کی رہل پر رکھا عباس کا زین پیانا تھا گھوڑے کے چلنے کا انداز بدل گیا مجھے اجازت دو گے میں عباس کا حملہ پڑھوں غازی کی تلوار چلتی ہوں تو میں دیکھاؤں عباس کے گھوڑے کے چلنے کا انداز بدل گیا عباس کا گھوڑا ایسے چل رہا تھا ٹہلتا ہوا نوابوں کی طرح سامنے ٹھائی لاکھ انسان نماہیوان کھڑے تھے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کیسا سنتے ہیں میں آپ کے مزاج کے مطابق پڑھ رہا ہوں ڈھائی لاکھ انسان نماہیوان کھڑے تھے عباس سامنے اب یہ زین میں رکھنا زہری 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 تین دفعہ میں نے زہری کیا ہے گیارہ سال زہری سنہ بیر بادشاہ کا پہلی دفعہ آیا ہے علی کا بیٹا میدان میں یوں ڈھائی لاکھ سامنے عباس نے ڈھائی لاکھ کو یوں ڈھائی لاکھ نے ایک دوسرے کو دیکھا یہ اکیلا ہے کون ہے یہ یہ ڈھائی لاکھ کو بکا رہا ہے کون ہے یہ آخر لشکر میں سے قریب نامی انسان نماہیوان نکلا وہ چلتا ہو یوں پہچانتا 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 اب اس سے نہیں پتا یہ کون ہے یوں عباس ذہنوں میں یہ جسم تمہارے جھنگ میں روح سفین کے ٹھیلے پہ یوں غازی بلا تشبیح گوڑے پہ یہ چلتا ہوا آیا عرب کا قنون تھا یہ عرب کا کلچر تھا یہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے لڑنے سے پہلے تلوار نکالنے سے پہلے رجز پڑھتے تھے تعریف کرواتے تھے میں کون ہوں میرا باپ کون ہے میرا دادا کون ہے میرا قبیلہ کیا ہے یہ اپنے سے چھوٹے قبیلے کے بندے پہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے یہ پہلے گئے تھے اپنا قبیلہ بتا حسب نصب بتا اگر قبیلہ چھوٹا ہوتا یہ میدان سے واپس آ جاتے کہتے تیرا قبیلہ ہمارے کابل ہی نہیں ہے تیرے قبیلے کے وزن والا کوئی بندہ بھیجتے ہیں یہ قبیلے کے برابر قبیلے کے برابر جھنگ والوں بڑا حساس جاتی علاقہ ہے اور میں آپ یہ سمجھ دیں کہ آپ سمجھ دیں کہ خطیب ازاد ہو کے تقریر کر رہا تو ہم پجرے میں بند ہو کے کھڑے ہوتے ہیں ہم نے اپنے مذہب کی نمائندگی بھی کرنی ہوتی ہے تم تک حق بھی پہنچانا ہوتا ہے سطح لپیڑ کے تمہیں دینے لگاؤں یہ عرب کا قنون تھا کہ میدان میں جانے سے پہلے حصہ پڑھا جاتا تھا بندے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے احسان کیا اس بندے جو اس بات پہ بولا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس بات پہ بولا بندے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے بندے ڈرتے اس بات سے کے میدان میں جا کے کیا کہیں گے کس کے بیٹے ہیں کس قبیلے سے ہیں کس نصف سے ہیں کس نصف سے کتابے چاہو گے ممبر پہ ڈھیر لگاؤں گا واحد پورے عرم عبو طالب کا بیٹا تھا اچھی جنگوں میں جا کے کافر کی آنکھوں میں آنکھیں نا تلوار نکالو میں عبو طالب کا بیٹا ہوں انا علیہ بن عبی طالب اب یہ آیا اور اس نے کہا اجازت ہے نا حملہ پڑھوں جی اس نے آگے سخی عباس کے سامنے آیا اب اس نے عباس سے کہا کہ کون ہے تو عباس نے کہا پہلے اپنا تعرف کروا اس نے جو تعرف کروایا جو عرب کی کتابوں میں لکھا ہے میں اس کو اردو میں ترجمہ کرنے لگاؤں قریب نے کہا کہ لشکلوں کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روکتی میری تلوار کی نوک میں عرب کے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے عرب کی ماں اپنے بچوں کو میرا نام لے کے ڈھرا کے سولاتی ہیں ایک ہزار کے ساتھ میں تنہاں لڑتا ہوں اس نے اتنا غزبناک تعرف کروایا یہ خوف صدا ہو جائے گا یہ میدان چھوڑ جائے گا کہ لشکلوں کی دیواریں میں رستہ نہیں روکتی میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے عرب کی ماں اپنے بچوں کو میرا نام لے کے ڈھرا کے سولاتی ہیں اس نے اتنا غزبناک تعرف دے کر کہ اب تو بتا تو کون ہے عباس کے چہرے پہ نہ خوف نہ پسین نہ نہ ڈر عباس کے چہرے پہ ہلکی سی مسئلہ ہٹائی عباس نے اس کو رہا کہتا ہے تیرا نام کسی سہرائی عورت نے رکھا ہے تیرا نام کسی سہرائی عورت نے رکھا ہے میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں ایسے پاک نام تجھے سے غلیسوں کو نہیں بتائے گا میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں اب جو غازی کے نوکر بیٹھو جب عباس نے کہا میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں اس نے کہا تو علی کا بیٹا ہے سخی نے کہا ہاں میں علی کا بیٹا ہوں اسے کہا پہلے کبھی تجھے دیکھا نہیں فرما پہلے کبھی اس نے بھیجا نہیں اسے کہا تو پہلی بار آیا ہے پہلی بار آیا ہے پہلے کبھی نہیں لڑا نہیں پہلی بار لڑنے آیا ہے پہلی بار لڑنے آیا ہے کھر ایب نے اگلے لمحے میں سوچا اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے لہجہ بھی علی کا ہے چہرہ بھی علی کا ہے بولتا بھی علی جیسا ہے پھر لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا اب اب ذہن ذہن یہ جسم یہاں پہ یوں سفین پہ رہنا جب اس نے سوچا کہ اب یہ لڑتا بھی تو علی جیسا ہوگا اب قریب نے اگلے ہی لمحے میں اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا جائے میں یہاں سے جاؤں قریب نے آہستہ آہستہ اپنے قدم ہٹانے شروع کی جو بندہ ذہنی طور پہ سفین پہ ہے جیسے میں کھڑا ہوں وہ لطف لے گا قریب نے اپنے قدم ہٹا رہا تھا قریب قدم ہٹا رہا تھا عباس کا گھوڑا چرتا جا رہا تھا قریب ہٹتا جا رہا تھا عباس کا گھوڑا چرتا جا رہا تھا عباس نے کہا کل لڑتا کیوں نہیں ہے تلوار کیوں نہیں نکالتا تو تو ابھی کہہ رہا تھا کہ لشکروں کی دیوارہ تیرا رستہ رہتی کہاں ہے وہ تلوار تلوار تیسے نے عرب کے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چرتا ہے نکالو تلوارہ مجھ سے لڑتا کیوں نہیں ہے اب اسے اور کوئی بہانہ نہ ملا اسے کہا نہیں میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا اس لیے کہ تُو ابھی چھوٹا ہے تُو ابھی چھوٹا ہے لے آؤ قرآن ممبر پہ مجھے غازی کی جلالتی قسم ہے اس لیے کہ تُو ابھی چھوٹا ہے عباس صفین کی بٹی پہ آیا عباس نے اپنا ہاتھ قرآب کے ہاتھ پہ ڈالا یوں زمین پہ پھینکے عباس نے قرآب کے سینے پہ پاؤں رکھے گا تجھے نہیں بتا اللہ اسے قرآن میں کافر کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے اللہ قرآن میں کافر اسے کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہم سارے علی ہیں ہم سارے علی ہیں اٹھ لڑ اب اس نے صفین کی ریت کو صاف کیا بدن سے عباس کو دیکھا بے بسی کے چہرے کی تصویر جانے نہیں دیتا عباس نے کہا نہیں نہ 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 ستر سننا جانے نہیں دیتا فرما ہے نہیں جینے بھی نہیں دیتا نہیں مڑنے بھی نہیں دیتا پلٹنے بھی نہیں دیتا نہیں آخر تو کیوں مجھے مارنا چاہتا ہے عباس نے کہا جس نے بھیجا ہے نا وہ خیمے کی آوٹ میں دیکھ رہا ہے میرا ہے پہلا حملہ اور پہلا شکار کوئی بھی نہیں جانے دیتا اٹھ لڑ مجھ سے قریب اٹھا اب یہ ہے صفین میں غازی کا پہلا حملہ ادھر قریب اٹھا ادھر عباس نے یوں پلٹ کے دیکھا ٹیلے کی انچائیبیں مالکیں اشتر کھڑے تھے عباس نے کہا چچا مالک میرا بادشاہ کہاں ہے یا حسین قدم چلاتے ہوئے ٹیلے پہ آہ یہ جو آج تم چھومپڑی میں بھی علم دے کے یوں کر لیتی ہو نا یہ عباس کو کس بات کا صلح ہے صفین کے وہ انچے ٹیلے پہ حسین آئے عباس نے وہی سے کیا سخینہ ہاتھ کا اشارہ کیا عباس کو اجازت کا ملنا تھا قریب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازوں پہ لیا پوری طاقہ سے اپنے جسم کو گھمایا جسم کو گھمانے کے بعد قریب نے اپنی تلوار کو پوری جلت کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے عباس کے سر پہ لے کے آیا عباس کے سر کے اتنے فاصلے پہ قریب کی تلوار تھی عباس نے تھیرے سے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا نیام سے نکال کے عباس نے اپنی تلوار سے قریب کی تلوار کو روکا روکنے کے بعد غازی نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالی قریب کو عباس کی آنکھیں اپنے لوہے کے خوال سے نکل کے دماغ کے رگوں میں سنسلاتی بھی محسوس ہوئی قریب کے جسم میں راشتاری ہوا کبیر کے جسم کے کب کبیتاری ہوئی عباس نے اپنی تلوار واپس کر لی قریب کا جسم وہی کھڑا تھا عباس کی تلوار واپس آگئی قریب کا بدل وہی کا وہی کھڑا تھا عباس نے نہ سینے کا زور نہ بازو کا زور نہ کلائی کا زور عباس نے یوں کلائی کو کھمایا عباس کی تلوار قریب کی گردن کو چیر کے نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سو گئے عباس ساتھوے قدم پہ گیا قریب کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلا قریب کی گردن سفین کی مٹی پہ آئی مالکی اشتر نے ٹیلا چھوڑا سخی عباس کے قدم پہ ہاتھ رکھا رکھے گا سخی اپنی تلوار دے عباس نے تلوار دی مالک کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے عباس نے کہا چچا مالک کیا ڈھونڈ رہا ہے فرمائیے قتل کر کیا ہی ہے اس میں لہو کا دھپا نہیں اس میں خون کی لکیر نہیں فرمائے تجھے نہیں پتا جو قتل ہوا وہ نجس تھا اس کے کب سے پہ تطہیر کہا سارے مولویل کے حیدری سارے مولویل کے حیدری